دوستو ایک بار ایک غریب دہاتی بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کملی والے آقا نے رکابی لیلی اور انگور کھانے شروع کر دیئے پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکران دیئے اس کے بعد دوسرا دانہ تناول کیا اور پھر مسکرائے وہ بچارہ غریب دہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکرانتا دیکھتے کر خوشی سے نحال ہو رہا تھا صحابہ سارے منتظر تھے خلاف عادت کام جو ہو رہا تھا کہ ہدیہ آیا اور انہیں حصہ نہیں مل رہا تھا سرکار علیہ السلام انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں میرے ماباپ آپ پر فدا ہو آپ نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی اور آج صحابہ سارے موتجب تھے غریب دہاتی کی تو عید ہو گئی تھی خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لے کر واپس چلا گیا صحابہ نہ رہ سکے اور ایک نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی میں نے جب انگور چکھے تو پتا چلا کہ کھٹے ہیں مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی سے کچھ ایسی علامت یا بات ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھتے ہیں دوسروں کے کھانے یا تحائف میں نقص مت نکالو اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر کڑوی چیز بھی زبان پر رکھ لیا کرو یہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین ترجہ پر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم